ایک اسپیک کے محضت سامین و ناظرین اسلام علیکم دوستو اگر ہم کسی امیر شخص کا تصور کریں تو ہمارے ذین میں امازان کے بانی جیف بیزوز یا پھر سپیس ایکس کے بانی ایلان ماس اور مایکرو سافٹ کے فانڈر بل گیر جیسے امیر ترین لوگ ہی آتے ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کی دولت کی حد ناقابل بیان ہے اسے تاریخ میں منسا موسیٰ کے نام سے جانا جاتا تھا منسا موسیٰ آج کی دنیا میں موجود امیر ترین لوگوں میں سے کہیں گنا زیادہ دولت کا مالک تھا اس دور میں اس نے یہ دولت نمک اور سانے کی تجارت سے کمائی تھی اسٹری کے پروفیسر کا ماننا ہے کہ منسا موسیٰ کی دولت کا مکمل اندازہ لگانا ناممکن ہے لیکن پھر بھی ایک رف اندازے کے مطابق منسا موسیٰ چار سو بلین ڈالرز کا مالک تھا جولائی دوہزار اکیس میں ایک میکزین میں دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فرست میں امیزان کا بانی جیپ بیزوز ایک سو ستر بلین ڈالرز کے ساتھ پہلے نمبر پر تھے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منسا موسیٰ کی دولت کتنی زیادہ تھی منسا موسیٰ کی پیدائش بارہ سو اسی کے آس پاس ایک انتخائی باثر خاندان میں ہوئی تھی ان کے ابو اجداد نے ہی مالی کی سلطنت کو بنایا تھا چودمی صدی میں مالی سلطنت کا شمار افریقہ کی سب سے بڑی اور امیر سلطنت میں ہوتا تھا اور منسا موسیٰ نے تیرہ سو بارہ سے تیرہ سو ستتیس تک مالی سلطنت پر حکمرانی کی تھی منسا موسیٰ سے پہلے منسا ابو بکر مالی کا بادشاہ تھا اپنے حج کے طویل سفر پر وانہ ہونے سے قبل منسا ابو بکر نے سلطنت کا انتظام منسا موسیٰ کے حوالے کر دیا تھا منسا ابو بکر حج کرنے کے بعد اپنے کافلے کے لوگوں کے ساتھ پیسیفک اوشن کو دیکھنے نکل پڑا اور پھر کبھی واپس نہ آیا اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد منسا موسیٰ ہی کو مالی کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا منسا کا مطلب عربی میں بادشاہ ہوتا ہے اس لیے مالی کے بادشاہوں کے نام کے ساتھ منسا کا لفظ لازمی لگایا جاتا تھا منسا موسیٰ ایک مسلم بادشاہ تھا اور ہر مسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ اسے زندگی میں ایک بار حج کی سخادت خاصل ہو منسا موسیٰ بھی حج کرنا چاہتا تھا اس وقت مالی سے سعودی عرب کا فاصلہ چار ہزار میل سے بھی زیادہ تھا اور منسا موسیٰ کا یہ سفر تاریخ میں کسی بھی انسان کے سفر سے زیادہ قابل ذکر سفر بن گیا منسا موسیٰ کی قیادت میں حج کے سفر کا یہ کافلہ ساٹھ ہزار مرد و خواتین پانچ سو ذاتی جنگجوں محفظوں بارہ ہزار غلاموں اور سو انٹوں پر مشتمل تھا حد نگاہ تک طویل یہ کافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا کافلے میں شامل افراد فارسی ریشم کے لباس زیبے تن کیے ہوئے تھے پانچ سو جنگجوں کے علاوہ ہر ایک کے پاس تین کلو خالص سانہ موجود تھا سو انٹوں میں سے ہر ایک ایک سو پینتیس کلو خالص سانے سے لدے ہوئے تھے اس کہانی کے آگے بننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں نیو آلے والے ناظرین ایک کے سپیک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین توفہ ہوگا منسا موسیٰ کی اس غاوت کا یہ عالم تھا کہ یہ کافلہ جہاں سے بھی گزرتا منسا موسیٰ وہاں گریبوں اور ضرورت مندوں میں سانہ بانٹے منسا موسیٰ سانہ بانٹنے میں اتنے صحیح تھے کہ اس دور میں اس خطے میں سانے کی ویلیو بلکل ختم ہو گئی تھی وہاں کے لوگ منسا موسیٰ کے کافلے کے آنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ انہیں سانہ مل سکے اس لیے اس خطے میں کہیں سالوں تک سانہ ایک معمولی چیز بنا رکھا منسا موسیٰ نے سانے کو پھر سے قیمتی بنانے کے لیے مصر سے سارا سونا خرید لیا منسا موسیٰ عرب اور مصر کے جن بھی علاقوں سے گزرتا تھا وہاں سانہ بانٹا تھا وہ حقیقت میں گریبوں اور ضرورت مندوں کا مسیح تھا اس نے اپنے دور حکمت میں مالی سلطنت کو اتنا پھیلا دیا تھا کہ وہ منگول سلطنت کے بعد دوسری بڑی سلطنت بن گئی تھی منسا موسیٰ نے اتنی بڑی سلطنت کو سمالنے کے لیے مالی کو مختلی صوبوں میں بانٹ دیا تھا اور وہاں گورنر تائنات کر دیئے تھے مالی کی امیری کی وجہ سے وہاں موجود سانے اور نمک کی کانے تھے پھر منسا موسیٰ نے مالی کی سلطنت کو ایک جدید سلطنت بنانے کا فیصلہ کیا اس کے دور حکمت میں تعلیم مفت تھی مالی میں ہی ایک یونیویسٹری بنوائی گئی جہاں دور درہ سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے اس یونیویسٹری کا نام یونیویسٹری آف سینکور تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ ہر جمعے کے دن ایک مسجد تعمیر کروا دیا کرتے تھے موسیٰ کا نام پھیل گیا ہر ایک منسا موسیٰ کے نام اور ثقاوت و دولت سے اگاہ ہو چکا تھا اس کی ثقاوت کے قصے یورپ تک مشہور تھے ایسے کہا جاتا ہے کہ تیرہ سو ستتیس عیسویں کے آس پاس منسا موسیٰ کی موت گئی کیٹلن ایٹلس میڈل ایجز کا ایک ورلڈ میپ ہے جس میں منسا موسیٰ کے مالی کا ذکر ہے تاریخ میں آج بھی منسا موسیٰ کو سب سے زیادہ دولت مند مانا چاہتا ہے دوستو آپ کو ایک مسلم حکمران کی زندگی کی یہ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا خوش رکھیں اور خوشیاں پونٹیں یہی اس عرضی زندگی کا خسن ہے شکریہ